بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹوپک ہے گیس پیپر آف اسلامیات بی اے بی قوم اور بی اے سی خاص کر بی قوم والوں کا ہے جو کہ دو آدار بیس میں ان کا پیپر ہونا تھا اور لیٹ ہوتے ہوئے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ٹو تھو تھو تھوڈن ٹرنٹی ون میں ہو رہا ہے اس میں کون کون سے سوالات آ سکتے ہیں اور جو گیس سمارٹ سلیبس کے مطابق ریڈیو سلیبس دیا گیا تھا اس کے مطابق پیپر پیٹرن بھی ہے سمجھائے جائے گا اور گیس پیپر بھی اس لیے اس کو غور سے سنیئے اور آگے بھی اپنے سٹوڈنٹس کو شیئر کیجئے تاکہ سائدہ ہو ایک تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی سیڈریس کا جو پیپر ہے وہ سکسٹی مارسٹ کا ہوتا ہے اور پاکستان سیڈریس کا جو پیپر ہوتا ہے وہ فورٹی مارسٹ کا ہوتا ہے ان دونوں کو ملا کر آپ کے ہنڈر مارسٹ ہوتے ہیں اور کم سے کم جو ہے آپ کو فورٹی پرسن لینے ہوتے ہیں کوشش کی جائے کہ بھئی فورٹی فائف پرسن جو ہے وہ سٹوڈن جو ہے نمبر کو سکوئر کرنا چاہیے ڈگری آسل کرنے کے لیے سکسٹی پرسن والا جو ہے وہ فرس ڈویزن ہوتا ہے سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا سلیبس کیا ہے اس میں کتنے چپٹر ہیں اور کون کون سے ریڈیوز ہوئے ہیں اس میں جو اسلامی سٹوڈن کا جو پیپر ہے اس میں تقریباً تھرٹین چپٹر ہیں چپٹر نمبر ٹو فائف ٹویل ٹویل میں اسے بھی صرف صرف جہاد آ رہا ہے باقی اس کے علاوہ فاسٹنگ سوم روزہ اور حج اس کی سگریفیکنس وغیرہ یہ چیزیں نہیں آ رہی حج کے بارے میں اور روزہ کے بارے میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں اور اس کے بعد جو ہے صورت الحجرات بھی نہیں ہیں اور حجت حدیث حدیث اور حجت حدیث کیا ہے اس سے مطالق بھی نہیں آ رہا اور اس کے علاوہ احادیث جو آ رہی ہیں جیسے نمبر سکس میں لکھا ہوا ہے ٹیکس آف حدیث ٹوینٹی سیلیکٹیڈ حدیث فرام ریاض السالحین ریاض السالحین سے تقریبا جو ٹوینٹی سیلیکٹیڈ حدیث ہیں ان میں سے بھی صرف آنلی آنلی جو لازٹ ٹین ہیں وہ آ رہی ہیں شروع کی ٹین نہیں آ رہی اور لازٹ کی ٹین آ رہی ہیں اور اس کے علاوہ سوم اور زکاة نہیں ہیں سوم اور حج یہ نہیں ہے باقی ہولی قرآن قرآن کے بارے میں قرآن کی کتنی آیات ہیں قرآن سے مطالق اور سورہ فرقان ہیں اور حدیث اور سنہ اس کے بارے میں اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے عقیدہ توحید عقیدہ رسالت عقیدہ آخرت اور عبادات میں سے جو عقیدہ آخرت ہے لائف آفٹر دیت عقیدہ آخرت عبادات میں سے نماز روضہ دکات چاہ چیزیں ہیں پریئر ترکات کی دو ہیں باقی دو نہیں ہیں عبادات میں جہاد بھی ہے اور آخر میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدتی زندگی کے حوالے سے جو ستیرت ہے جو ستیرت سے جو ہے چپٹر نمبر تھرٹین اب جو آیا ہے وہ یہ ہے اس میں دیکھیں چپٹر نمبر ون ہے چپٹر نمبر ٹو نہیں ہے دیکھ رہے ہیں آپ تو چپٹر نمبر ٹو جو ہے وہ سورہ ہجرات ہے چپٹر نمبر ٹو نہیں ہے چپٹر نمبر ٹھری سورہ فرکان ہے اور چپٹر نمبر فور بھی ہے فائف چپٹر نمبر فائف اگر آپ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے حجت حدیث حدیث کی حجت کیا ہے حدیث کیوں ضروری ہے اس کے بارے میں یہ نہیں ہے اس کو ریڈوس کر دیا گیا ہے چپٹر نمبر سکس بھی ہے سیون بھی ہے سیون میں جہاں عقیدہ توحید کے بارے میں اور انسانی زندگی میں اجتماعی زندگی میں انسانی زندگی میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے حوالے سے اور چپٹر نمبر ایٹ جو ہے پروفیٹ ہوت پروفیٹ ہوت انسانی زندگی میں اور چپٹر نمبر نائن بھی ہے عقیدہ آخرت چپٹر نمبر ٹین پریئر ایلیون بھی ہے ٹویل میں جو ہے نا اثر میں تین چیزیں دی توٹل میں سوم اور حج نہیں ہیں جہاد ہے اور تھرٹین بھی ہیں تو یہ تمام چیزیں یاد کرنی ہے آپ کے اثانی کے لیے ریگولر میں 2015 میں یہ کوشن پیپر تھا اور 2015 میں پروفیٹ کا یہ پیپر تھا اثر میں پیپر پیٹرن ہی یہ ہے کہ آپ کے فائف کسٹن ہوتے ہیں ان فائف کسٹن میں سے آپ کو صرف و صرف دو کرنے ہوتے ہیں تری کرنے ہوتے ہیں تین کرنے ہوتے ہیں اور بیس سنبر کا ایک سوال ہوتا ہے سوال نمبر ایک جو ہے قرآنی آیات اور احادیث کے ترجمے اور تشریح لکھنی ہوتی ہے علف بے جیم دال ان چار میں سے کسی دو کا لکھنا ہوتا ہے جیم اور دال اکثر احادیث میں سے ہوتا ہے علف اور بے یہ جو ہے قرآنی آیات ایک سورہ فرقان میں سے اور ایک سورہ خجرات میں سے اکثر ایسے ہی ہوتا ہے لیکن اس مرتبہ اگر آپ دیکھیں تو صرف صرف سورہ فرقان ہے سورہ خجرات نہیں ہے اس لئے آپ نے اگر سورہ فرقان یاد کر لی تو اس میں سے دو آیات آئیں گے انشاءاللہ ایک کا ترجمہ اور حدیث تشریح لکھنی ہے ایسے ہی احادیث میں سے آخری دس احادیث وہ آپ یاد کر لیں ان میں سے انشاءاللہ دو آئیں گی اور ان میں سے آپ کو ایک کا ترجمہ یہ تشریح کر لیں تو آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ اس کے بعد ایک جو سوالہ ہے وہ عبادات عقائد میں سے آتا ہے ایک جو سوال ہے وہ عقائد میں سے آتا ہے دیکھیں اصل میں چپٹر نمبر سیون ایٹ اور نائن یہ تینوں جہنا عقائد ہیں عقید توحید عقید رسالت اور عقید آخرت ان تین چپٹروں میں سے ایک لازمی سوال آتا ہے کبھی کبھار عقید توحید کے بارے میں پوچھتے ہیں کبھی عقید رسالت اور کبھی عقید آخرت کے بارے میں تو ان تینوں کو آپ نے صحیح یاد کرنا ہے انشاءاللہ رذیر پیپر میں ان تینوں میں سے ایک سوال لازمی آئے گا اس کے بعد اگلا جو کوشن ہے وہ عبادات میں ساتھ ہے عبادات عبادات آپ کو اس مرتبہ صرف دو یاد کرنی ہیں ویسے عبادات میں تین چیزیں ہیں نماز زکاة اور جہاد اگر آپ نماز اور زکاة یاد کر لیتے ہیں اس کے بارے میں ان کے پورے کنسپٹ وغیرہ جو ہے تمام چیزیں کہ نماز کے لغوی مہنے کیا ہیں اور اسطلاحی مہنے کیا ہیں اور غز و غائد کیا ہے فرض لمازیں نماز کا فرض ہوئی قرآن کی روشنی میں احادیث کی روشنی میں اور انفرادی سندگی میں کیا سرات مرتب ہوتے ہیں اجتماعی سندگی میں نماز یا زکاة کے کیا سرات مرتب ہوتے ہیں ان کو وضاحت سے بیان کرنا کیونکہ بیس نمبر کا ایک سوال ہوتا ہے اس لیے کوشش کریں کہ ان دونوں سوالوں کو لازمی یاد کر لیجئے جہاد کے بارے میں یاد کیجئے کہ جہاد کسے کہتے ہیں کتنی اقسام ہے ان کے اقسام کے بارے میں جہاد اور جنگ میں کیا فرق ہے اس کو یاد کر لیجئے اور یہ سیدر سے متعلق ہے اگر آپ اس میں ہم دیکھیں کوشش نمبر فور جو ہے وہ حیاتِ طیبہ ایک مکمل نمونہ زندگی ہے لقد کان لکم فی غصول اللہ اصوات حسنہ سیدر سے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے اس پر بحث کر نہیں اس قسم کا ایک سوال آ سکتا ہے اور کوشش نمبر فائف اقسر جو ہے وہ چپٹر نمبر تھرٹین میں سے آتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی ہے اس میں کیا کیا باتیں تھی جیسے خطبہ حجت و ودا عفاہ اہد رواداری اور وسط نظر والدین کا احترام وغیرہ بھی اسی میں سے آ جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں پیپر میں آتی ہیں آپ کو صرف تین کوششن کرنے ہیں کوششی کیجئے گا اکثر سٹوڈنلز کو چھوڑ دیتے ہیں کوششن نمبر ون چھوڑ دیتے ہیں اس مرتبہ تو بہت ایزی ہے لازمی آپ سور فرقان یاد کریں اور احادیث یاد کر لیجئے جتنی بھی فائف ویئر میں قرآنی آیات سور فرقان کی اور احادیث آئیں ہیں ان کو تو لازمی یاد کر لیجئے اکثر بار بار وہی آ رہی ہوتی ہیں ہم آپ کو گیس پیپر بھی دیں گے اگر آپ وہ بھی یاد کر لیں انشاءاللہ عزیز انید کی جا سکتی ہے کہ اسی میں سے آئے گا سور فرقان اگر یاد بھی کرنی ہے تو اس کی آیت نمبر 63 کیونکہ سور فرقان آیت نمبر 63 سے شروع ہوتی ہے آیت نمبر 63 یاد کر لیجئے اور آیت نمبر 67 68 70 اور 71 آج جہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پہ لکھا ہوتا ہے 71 وہ آیت نمبر 71 ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ 71 کے بعد جو شروع ہوتی وہ 72 شروع ہوتی ہے تو یہ آیات جو ہے نا آپ دیکھیں گے اکثر بورٹ کی پیپر میں یہی آ رہی ہوتی ہیں ان کو لازمی یاد کیجئے ایک تو جتنی بھی 5 ایر میں آئی ہیں ان کو یاد کیجئے اور 5 ایر میں اکثر دیکھیں تو انہی میں سے آ رہی ہیں ان کو بھی یاد کیجئے اس کے علاوہ حدیث مبارکہ جو آخری دس ہیں اس میں سے 12 14 15 اور 17 ان میں سے اکثر آتی ہیں پیپر میں سے امید ہے کہ جو دو آئیں گی وہ ان میں سے تو ہوں گی انشاءاللہ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تو اس میں سے آج ہے آپ کو اس وقت فرکان جو یاد کرنی ہوگی انیت کی جاتی ہے انشاءاللہ ان میں سے ایک قرآنی آیت آئے گی اور اس میں سے ایک حدیث آئے گی اس کا ترجمہ اور تشریف صحیح یاد کر لیجئے اس کے بعد آپ کو جو تیسر سوال جو تشریف سوالات ہیں اگر آپ نوٹ یاد کرنا چاہتے ہیں تو افائی اہد کے بارے میں خطبہ حجت و بدا کے بارے میں رواداری کے بارے میں قصد حلال کے بارے میں والدین کی حقوق اسازہ کی حقوق نساء کے مدینہ یہ تمام چیزیں یاد کر لیجئے اور ان میں سے آپ کو نوٹ میں سے صرف دو لکھنے ہوتے ہیں ایک نمبر کا دس نمبر کا جو نہ ایک ہوتا ہے اور دس نمبر کا دوسرا تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ یہ یاد کرنا چاہیں یہ بھی یاد کر سکتے ہیں لیکن اس سے بہتر جو زیادہ آسان ہیں وہ ہے اقائد کیونکہ فرسٹیر میں آپ نے عقیدہ توحید کو یاد کیا تھا عقیدہ رسالت کو یاد کیا تھا عقیدہ آخرت کو یاد کیا تھا ان تینوں میں سے ایک سوال ہمیشہ آتا ہے آپ فائف یئر ٹین یئر اگر دیکھیں تو آج تک ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک سوال نہ آیا ہو اس لیے عقیدہ توحید کو بزاہ سے یاد کیجئے عقیدہ رسالت کو یاد کیجئے عقیدہ آخرت کو یاد کیجئے اس کے بعد عبادات عبادات میں نماز اور زکاة نماز اور زکاة اس کو لادمی یاد کیجئے انشاءاللہ العزیز ان دونوں میں سے ایک سوال لادمی آ سکتا ہے جہاد اور قتال میں فرق ماضح کیجئے اور جہاد کے مقاصد تحریر کیجئے اور اس کے اقسام وغیرہ اس کو بھی یاد کر لیجئے اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علاقات کان لکن فی غصول اللہ اسفتن حسنہ سیزت سے متعلق جو دو ہزار پندرہ میں ایک سوال آیا تھا اس کو بھی یاد کر لیجئے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کی اچھے نمبر آئیں گے قرآنی آیات اور آحادیث واضح طور پر لکھیں اور پیپر یہ نہیں کہ صرف بالپین سے لکھا نہیں جس طرح سے آپ نائن میٹرک میں فشتر سیکنڈیر میں اچھی طریقے سے پیپر سولف کیا کرتے تھے سیم کوشش کیا کریں ویسے ہی پیپر کو سولف کریں میں نے اپنے یوٹیوب چینل میں ایکزیم پریڈنٹیشن ٹپس وغیرہ بتائی ہیں کہ آپ کو کیسے لائننگ لگانی ہے کیسے پیپر کرنا ہے بہت سری چیزیں کو اس میں وضع سے بیان کیا ہے اور مارڈل کی طور پر آپ کو کچھ پیپر بھی دکھائیں کہ اس طریقے سے پیپر کو سولف کیا جاتا ہے تو اس کو وہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں آپ آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اپنا خیال رکھی گا نمازوں کا احترام وغیرہ کیجئے گا نماز وغیرہ پڑھا کریں والدین کا دب احترام اور نمازوں کا خاص خیال رکھیں نمازیں پڑھیں کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق اتا فکمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغ جزاکم اللہ خیر